یاد رکھنا بڑے بڑے استوتر ہوں پاٹھ ہوں یا ویدی کے کچھ منتر ہوں انہیں ایک شواس میں بولنی کی عادت ڈالنا اور صرف سارا دن جو فون پہ چپڑ چپڑ اور واتسپ پہ جپڑ چپڑ اور فیس بک پہ ٹپڑ ٹپڑ کرتے رہتے ہو اور بھگوان کا کہیں پہ نام نہیں ہے اور کچھ کہو تو ہمارے ششے بھی کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ہم چلتے پھرتے جب کر لیتے ہیں وہ تو ہم چلتے پھرتے استوتر کر لیتے ہیں وہ تو ہم یوٹیوب پہ سن لیتے ہیں نہیں بھئی یا یہاں گسنا پڑتا ہے تھوڑا خود کو گساؤ تب ہی چمک آئے گی نمسکار نمون آرائن آپ لوگوں نے کمنٹ میں لکھا کہ بڑے بڑے سنسکرط کے اوچاران یا استوتر یا پاٹھ ہم سے نہیں ہوتے ہیں تو سرل سدھی کوئی ایسی ویدی بتائیے شکتی اپاسنا کی بھئی ہم تو بچپن میں ہماری جیسے کہتے ہیں گھٹی میں پریوار کا یہ نیم ہے کہ بچپن سے ہمیں درگا چالیسہ کا پاٹھ کرنا ضروری مانا گیا ہے پورے پریوار میں ابھی کی جنریشن کی تو میں نہیں بول سکتا ہوں پر ہمارے ٹائم پر ہمارے لیے بہت کمپلسری اور آزمایا ہوا ہے یہ ہندی میں ہی ہے تو اس میں کوئی سنسکرط یاستر نہیں آپ ایک ایک شبت جب اچاران کریں تو اس کا ارث سمجھنے کی کوشش کریں درگا چالیسہ کا مطلب ہوتا ہے چالیس ہی شلوک یہ اپنے آپ میں صد شابر منطر مانے جاتے ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی دولائن اٹھا کر کے آپ انوشتھان کر سکتے ہیں اس کا جو بھی سنکل پہ وہ کر سکتے ہیں اب یہ کوئی ویدی ویدان تو اس میں ہے نہیں آپ پوچھو کہ صبح کریں شام کریں چوبی سو گھنٹے کبھی بھی کر سکتے ہیں کنی بھی پرستیوں میں کر سکتے ہیں اور ایک بار آپ کو یاد ہو گیا تو آپ کے مند میں یہ چلتا رہے گا اور یہ جو درگا چالیسہ کا پارٹ ہے اس کا پرمان کیا تو ہندوستان میں آپ کو ایسے لاکھوں کروڑ لوگ مل جائیں گے جو آج بھی ہنمان چالیسہ یا درگا چالیسہ یا انہ چالیسہوں کا پارٹ کرتے ہیں مجھے یاد ہے میرے بڑے کزن بردر ان دنوں دوبئی میں بہت اچھے کسٹپس ویباغ میں تھے ابودابی کے اور بر دوبئی میں ابرا چلتا ہے ابرا مطلب بوٹ جو کریک کو پار کر کے وہاں چلی جاتی ہے اور ہائی ٹائیڈ میں کبھی کبھی ان دنوں سمندر میں پانی چلنے سے وہ تھوڑا بہت ہلتا دولتا تھا تو اشوک ان کا نام ہم تو چاچا کر کے بولاتے تھے اشوک چاچا نے بتایا کہ جب میں ابرا میں بیٹھا میرے ہاتھ میں بریف کیس تھا اور بریف کیس میں بہت امپورٹن ڈاکیمنٹ اور کچھ جیورات وغیرہ بھی یہ رہے ہوں گے اور پانی سے وہ بوٹ ہلنے لگی ان دنوں کی بات ہے 35 سال پہلے کی بات تو جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے پریوار کے اندر درگا چالیسہ کا پارٹ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا میں نے ترنت اپنی کل دیوی کو یاد کیا اور درگا چالیسہ کا پارٹ شروع کیا چیزیں سیٹل ہو گئی اور میں آرام سے اترا آپ کو یہ کونسی بڑی بات ہے یہ تو من کا وکار بھی ہو سکتا ہے کہ بچانے والا تو پرستیاں بچ گئی لیکن یہ درگا چالیسہ کا پارٹ ہم نے مانو کی بچوں کو ہوا لگ جانا کبھی وہ رونا دونا کرنا کبھی بیمارے ان دونوں ڈاکٹروں کی تو سولیتیں ہوتی نہیں تھی بس اسی درگا چالیسہ کا پارٹ بنا لیا اسی جل کو تھوڑا سا ابھی منطرت کر دیا وہ جل دے دیا چیزیں ہو جاتی تھی اس کا انشتھان ہم نوراتری میں بھی کرتے ہیں تو سوالہ کا سنکل بھی لے سکتے ہیں آپ گیارہ آزار بھی لے سکتے ہو دن میں سو کا بھی لے سکتے ہو اپنی شردہ انوسار اپنے سامردھ انوسار چاتور ماس میں بھی آپ اس کا لمبا 108 دن ہے تو اس کا سوالہ کا جب آپ کر سکتے ہو بیسے دیکھا جائے یہ بات چھوٹی ہے درگا چالیسہ کرنے میں ہمیں تو دو ایک تین منٹ لگتے ہیں کیونکہ ہم تین شوانسوں میں ہی اس کو پورا کرتے ہیں یاد رکھنا بڑے بڑے استوتر ہوں پاٹھ ہوں یا ویدی کے کچھ منتر ہوں انہیں ایک شوانس میں بولنی کی عادت ڈالنا جتنا لمبا شوانس آپ نابی تک کھینچ کر کے اس کو کر سکتے ہو جیسے میں درگا چالیسہ تو بات میں پڑھی لوں گا آپ کے لئے لیکن ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں گھر میں تو ایک ہی شوانس لیا جیسے شوانس لیا اسی طرح اسی لے سے چلتا رہے گا آپ بولو گو اتنا سپیڈ میں میں سمجھ میں نہیں ہے گا وہ پاٹھ تو میں دیرے گا ہی لوں گا آپ کے لئے لیکن آپ کو اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ منیمم شوانسوں کے اندر اس پارٹ کو اپنے جیون میں اتار کر کے بھگوان کے سامنے بینا کسی بولچوک کے اچارن کرنا ہے شروع شروع میں ہوگا کوئی دکت نہیں شروع شروع میں بولچوک ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کسی گروکل میں تو پڑھ نہیں رہیں گروکل میں تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو پیچھے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے کہ جے ڈبل ای اے اور نیٹ کے بچوں کو پورے بھارت دیش میں مفت کی کوچنگ ہم جو دے رہے ہیں اس میں آپ ہمیں کیسے سیوگ کریں گے گوگل فارم بچوں کو کہیے فلپ کریں اور فلپ کر کے ہمیں بیجیں ہماری ٹیم ان سے سمپرک کرے گی اور اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے لیکچرز کے مادیم سے بھی ہماری بچوں کی مدد کر سکتے ہیں کل ملا کر کے یہ جو ہم پوری ایک رانتی شکشہ کی شطرے میں چلا رہے ہیں اس میں آپ ہمارا سیوگ دیں گے اس کے علاوہ ہمارا فیس بوک انسٹراغرام جو اوریجنل ہے اس کا بھی ڈسکریپشن میں ویورن دیا ہوا ہے وہ مین وستو جس پر میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جیون منشہ جیون جو آپ کو ملا ہے وہ آدھیاتمیک انتی کے لیے ملا ہو ہے اب آپ آدھیاتمیک گرید سے اوپر اٹھ رہے ہیں یا نیچے گر رہے ہیں کیسے پتا پڑے گا آپ کو ایک میٹر تو ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے تو آدھیاتمیک انتی کے تو مارگ میں آپ کو آس پاس ہی بتا دے گا آپ کی اور آپ بہت پوزیٹیو ہوگی آپ کو خود بھی پوزیٹیوٹی فیل ہوگی لوگ آپ سے بہت ہس کے بات کریں گے پیار سے بات کریں گے آپ کے درشن کل علایت ہوں گے لیکن اگر آپ کی آدھیاتمیکتہ نیچے کی طرف گر رہی ہے گرتی ہے جب آپ اپنے نتنیم سے چھوک جاتے ہو آپ پوجہ پاٹ سے چھوک جاتے ہو پرتیک چنوں کو آپ نے لگانا بند کر دیا منوسیت آپ کے اوپر آتی ہے اور وہ منوسیت اشب ہوتی ہے آپ کے لیے نہیں پورے پریوار کے لیے آس پاس کے لوگوں کے لیے یہ میرا نجی آجمایا ہوا بھی بات ہے ہاں اس کو کیسے میٹر سے میں چار پانچ چیزیں آپ کو کہوں گا جب آپ کا کھانا حضم آپ کو نہیں ہو رہا ہوں آپ کہتے ہیں میرے سے مرچ بھی حجم نہیں ہوتی میرے سے نمک بھی بھجم نہیں ہوتا میں تیل زیادہ نہیں کھاتا شگر میں نہیں کھاتا اس کا مطلب انپورنا آپ سے ناراض ہو گئی ہے یاد رکھنا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے آپ سے اگر سادارن بوجن بھی اپچ کی دشاں میں ہے اس کا مطلب آپ کی جو ویشوانہ رگنی ہے وہ آپ سے ناراض ہے کچھ پریاز کریے اس کو اوپر اٹھانے کا ہلکی مرچ تک آپ سے حجم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہوا اور جب آپ اپنے ہی سویم کے گھر کا ہلکا کام تک نہیں کرتے میرے ہاتھ دکھتے ہیں میری انگلیاں دکھتے ہیں میرا سر دکھتا ہے میرے پاؤں دکھتے ہیں تھوڑا سا ہلکا کام کرنے میں آپ کو اتنی منوسیت لگتی ہے اس کا مطلب ادھیاتمی گریت سے آپ گر رہے ہو اپنے آپ کو اٹھانے کا پریاز کرو آپ کے سمپرک سے جتنے بھی بڑے گیانی لوگ ہیں وہ کنی کٹوا رہے ہیں آپ کا سمپرک صرف چوانیوں چوانیوں سے ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ ادھیاتمی تامے گر رہے ہو پریاز کرو کچھ آپ اوپر اٹھائیں خود کو آپ کی پہچان اور اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جیویت رہنے کے والے جتنے بھی آس پاس کے لوگ ہیں وہ آپ کی کٹگری سے نیچے گرتے ہوئے ہیں انفرمیٹیو لی اور نولیجبل ادھیاتمی گریت سے بھی تو آپ سمجھ لینا کہ آپ اپنے اس طر سے گر رہے ہو اور صرف سارا دن جو خون پہ چپڑ چپڑ اور واتسپ پہ چپڑ چپڑ اور فیس بک پہ چپڑ چپڑ کرتے رہتے ہو اور بھگوان کا کہیں پہ نام نہیں ہے اور کچھ کہو تو ہمارے ششے بھی کبھی کہہ دیں نہیں نہیں وہ تو ہم چلتے پھرتے جب کر لیتے ہیں وہ تو ہم چلتے پھرتے اس تو اتر کر لیتے ہیں وہ تو ہم یوٹیوب پہ سن لیتے ہیں نہیں بھئیہ نادیاتمگریت سے آپ نیچے گر رہے ہو تو اب بھی سمجھ ہے جاگ جاؤ اور اب بھی نہیں جاگے تو پھر کب جاگو گے آپ جب بڑے مکانوں سے اٹھ کر کے چھوٹے مکانوں میں چلے جاؤ تو بھی سمجھ جانا منوسیت آپ کے اوپر چھا چکی ہے اس منوسیت سے باہر آ سکتے ہو یہ درگا چالیسہ کے چھوٹے سے پارٹ سے بھی کہیں سے تو پرارم کرو گے تو میں آپ کے لیے درگا چالیسہ کا یہ اموک پارٹ کر رہا ہوں چالیسی اس کی لائنیں ہیں تو شد من سے پارٹ کا پرارم کرتے ہیں شری درگا چالیسہ نمو نمو درگے سکھ کرنی نمو نمو امبے دکھرنی نیرہ کار ہے جوتی تمہاری تیہوں لوگ فیلی اجیاری ششی للاٹ مکمہ وشالہ نیترلال برکوٹی وکرالہ روپ مات کو ادگ سواوے درشکر تا جنیتا سکھ پاوے تمہ سمسار شکتی لہکی نمو 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 شیر سندھو میں کرتا ویلاسا دیا سندھ دیجے منہ آسا ہنگل آج میں تمہیں باوانی مہمامتن جاتا بخانی ماتنگی دمواتی ماتا بھومنیشوری بگلا سکداتا شری بہرہ وطارا جگتارنی کھنبالا بوا دکھنیوارنی کہہ ریوان سوے باوانی لانگور ویر چلدگوانی کرمیں کھپر کھڑک ویراجے جاکو دیکھ کال در باجے سوے استر اور ترسولا جاتے اڈشتر ہی شولا نگر کوٹی میں تمہیں ویراجت تی ہوں لوگ میں ڈنکا باجت شمبنی شمب داناو تمہارے رکتبی جشنگن سنہارے مہیشا سر نرپ اتیابیمانی جہی اگبار مہی اکولانی روپ کرا لکا لی کو دارا سینا سی تمہ تہی سہارا پریگار سندھن پر جب جب بھئی سہیما تو تمہ تب دب امر پوری اوروں سب لوکا تب میں ماں سب رہے اشوکا بالا میں ہے جوتی تمہاری تمہیں صدا پوجے نرناری پریم بھکتی سے جو جسگاوے دکھ داردریا نکٹ نہیں آوے دعوے تمہیں جو نرمن لائی جنم مرناتا کو چھٹ جائی جوگی سرم نکیت پکاری جوگی نو بین شکت تمہاری شنکر آچارا تپ جپ تپکینو کامک رود جیتی سبلینو نشد ندیان درو شنکر کو کاؤ کال نہیں سمرو تم کو شکت روپ کو مرم نپایو شکت گئی تب من پشتایو شرنا گتو ہے کیرتی بخانی جے 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 جگ دمب بوانی بھائی پسن آدھی جگ دمبا دے شکت نہیں کی نو لنبا مو کو ماتو کشت تکے رو تم بن کون حرے دکھ میرو آشا ترشنا نپت ستاوے رکمو رکمو اتیر دراوے شترو ناش کیجے مہارانی سمرو اکچت تمہیں بوانی کرو کرپائے ماتو دے آلا ردی سدھی دے کرو نیالا جب لگ جیو دیا پھل پاؤں تم رو اس میں صدا سناوں درگا چالیسا جو گاوے سبسک بھوگ پرمپد پاوے دیوی دا سرن جانی کرو کرپا جگ دمب بوانی کرو کرپا جگ دمب بوانی تشرید رگا چالیسا سما پتم اب ان چالیس پیراؤں میں تم دیکھو گے یہ جب ہیں اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جیسے ماتنگی دمواتی مانا ماتنگی دمواتی ماتا بھونی شوری بگلا سکھد آتا یہ دش مہاودیاؤں کا اولیک بھی آ جاتا ہے پریم بکتی سے جو جشگاوے دکھ داردرے نکٹ نہیں آئے تم کہتے ہیں انہوں پیسے کیسے آئے سارا دن ہائے رے پیسہ ہائے رے پیسہ ہائے رے پیسہ اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھو گے تو اس میں لانگر ویر چلت اگوانی درگا چالیسا میں آتا ہے لانگر ویر چلت اگوانی کون ماں کے آگے آگے ہنمان جی چل رہے ہیں تو اس طرح میں آپ کو بیچ سے اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے عرثوں کو ایک ایک شبد کو سمجھو جب آپ پاٹ کرو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو انشتاناتمک روپ سے اس کو کرو ایک جگہ بیٹھ کر کے پریاس کرو پہلے سننے کے پریاس سے بھی آگے بڑھوگے من شد رکھوگے وچن شد رکھوگے بوجن شد رکھوگے دیرے دیرے جو آپ کی گتی نیشے کی طرف ادھیاتم میں ہو رہی ہے وہ دیرے دیرے اوپر اٹھے گی اپنے پریوار میں اپنے بچوں کو کچھ نہ دے سکو انگلیش میڈیم کے بچے ہیں آپ بولوگے سنسکرت نہیں پڑھتے تو ہندی کی دیورگا چالیسا کوئی روک نہیں پایا آپ چاہو تو ہنمان چالیسا سے پارٹ کروا لیکن بچوں میں اگر آپ سنسکار نہیں دوگے تو پھر کون دے گا تو میں کربد ہو کر کے آپ کو نویدن کرتا ہوں اپنے بچوں کے جیون میں یہ تین ساڑھے تین منٹ کی چیزیں لائیے یہ چیزیں اتنی بڑی چمتکاری ہوتی ہیں کہ چھوٹے موٹے جیون کی سمسیاؤں سے یوں ہی نپٹارہ ہو جاتا ہے بچے کا کانفیڈنس بڑھتا ہے بڑھوں کا کانفیڈنس بڑھتا ہے میں نے درگا چالیسا کے ابھی اس میں سے ایک بھی آپ کو ادھارہ نہیں بتایا کہ کتنے لوگ جیلوں کے اندر گئے کتنے لوگ جیلوں کے باہر آگئے اس پارٹ سے چھوٹی موٹی چیزیں تو دور دور بڑے بڑے سنکٹوں سے درگا چالیسا بچاتی ہے یہ آدھی شکتی ماں کا اپہار ہے تو آپ اس اپہار کا فائدہ اٹھائیں ماں کی شرن میں جائیں سناتن درما کی شرن میں رہیں اور جیسے کہ میں کہتا ہوں زیادہ پرشنوں طریقہ سمیں نہیں رہا گیتہ پریز گورکپور کی آپ پستکوں کو پڑھئے اس کی ماں سے جو میکزن نکلتی ہے اس کلیان اس کو پڑھئے بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا محنت آپی کو کرنی ہے آپی کو کرنی ہے اور آپی کو ہی کرنی ہے کوئی آپ کی طرف سے کوئی محنت نہیں کرنے والا ہے ہم صرف مارگ دکھا سکتے ہیں مارگ پہ چلنا آپ کا کام ہے تو آج اتنا ہی پھر ملیں گے اگلی وشائے کو لے کر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمو ناراین اور ہاں کنجوس مت بننا اس ویڈیو کو اپنے پریوار کے انیسددسیو تک پہنچانا راشتر کی سیوہ میں درما کی سیوہ میں سناتن کی سیوہ میں نمو ناراین